موسیقی اسلام علیکم ویسف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسلدہ سن آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کا مسالیتی کردار سعودی عرب اور ایران دونوں ملکوں کو قریب لانے کی کوشش اور اس جمن میں پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کے آرمی چیف دونوں اطلاعات کے مطابق آئندہ ہفتے سعودی عربیہ اور ایران دونوں ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پہ آلہ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک پرو ایکٹیو رول کی ضرورت کیوں کر محسوس ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور ناکامی کے صورت میں رسک کیا انوالو ہیں پرگرام کا ہمارا اگلا حصہ اس میں ہم بات کریں گے دائش کے خلاف نمٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں صدر باراک اوبامہ نے اپنے سٹیٹ آف یونین آئیڈریس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اور دنیا کے کئی ایک ایسے ممالک ہیں اور خطے ہیں جہاں پہ کئی عشروں تک چیلنجز رہ سکتے ہیں وہاں پہ عدم استقام ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ امریکہ کے اندر بہت سارے ڈپلومیٹس اور انسرجنسی کے معاملات کے ایکسپرٹس وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دائش اس سے بھی نمٹنے کے لیے ہی اشرے درکار ہوں گے اگر اس کے خلاف کامیابیوں میں بڑا لانگ لاسٹنگ کوئی امپیکٹ چاہیے ہے تو وہاں پہ بھی بہت طویل یہ جنگ ہے اور اس کے لیے بہت وقت لگے گا پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ پاکستان کے اندر کم عمری میں شادی اس کو رکوانے کے مقصد سے جو بل ٹیبل کیا گیا پیش کیا گیا وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائے گی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے پس منظر میں یہ غیر اسلامی ہے اور یہ کافی حد تک ان کے بقول انٹی اسلامی ہے اور بلاسفیمس ہو جاتا ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے اور آخر میں ایک ایک ایکسکلوسیو انٹرویو فکس اٹ کیمپین جو کہ سندھ کے اندر خاص ہو پر کراچی کے اندر ایک نوجوان نے شروع کی جس میں مقامی انتظامیہ کو متارک کرنے کی کوششن دکھائی نظر آتی تھی اور اس کے لیے بہت زبردست سوشل میڈیا ریسپونس ان کو ملا اور وہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں وہ آج ہمارے اس آخری سیگمنٹ میں ہمارے میں مانوں گے اور عالمگیر خان ان کے ساتھ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو چلتے ہیں پرگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے پاکستان کو اس پر شدید تشویش ہے اور پاکستان چاہے گا کہ اس میں مسائلہ آنا کردار ادا کرے ہمارے پچھلی ہفتے کے پرگرام میں بھی جنرل عبدالکیوم صاحب ہمارے ساتھ سینیٹر ہیں اور پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نواز سے بابستہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا چیلنج بھی نہیں ہے جیسے بعض ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھیڑوں کا چھتا ہے اور پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے ان کے بقول ایسے بہت سارے گنجائش ہیں ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے اور دو ان کے الفاظ میں جو برادر اسلامی موالک ہیں ان کو دوبارہ کم از کم اس پوزیشن پر لاسکتا ہے جو شیخ نمر النمر کی فانسی سے پہلے دونوں ملکوں کے تعلقات تھے ساتھ ساتھ اسی میں ہم تذکرہ یہ بھی کریں گے سعودی عرب لیڈ الائنس پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس پر بریف کیا جانا ہے اور ایران کے خلاف جو سینکشنز تھیں اور ایران نے جس پہ نیوکلر ڈیل کے بعد ان کو ریلیف ملنا تھا آج سیرڈے کو اس کی تاریخ ہے اور ایران کے فورن منسٹر اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت ساری سینکشنز جو ہیں وہ آج ہٹا دی جائیں گی یا ان کو ریلیف ملے گا ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے رضا روبی صاحب پالیسی اینلسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں آتھر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب جیو بلوٹیکل ایکسپرٹ آف میڈلی سن ساؤت ایشیا افیرز ہمیں اجازہ علاق صاحب بھی جوائن کریں گے کچھ دیر بعد میمبر ہیں نیشنل اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی کے خاص طور پر ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان نے اس کے بارے میں کتنا ہومور کیا ہے جو وہ انیشیٹیو لینے جا رہا ہے تمام اہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم رضا رومی صاحب پہلے تو یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس میں گنجائشیں کتنی ہیں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر فیصلہ ہے کہ پاکستان ایک پرو ایکٹیو اس میں رول پلے کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے دیکھئے ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اور پاکستان کی جو اپنی جو دمیسٹک مسائل ہیں ان کی تدپنا رہو ہے تو پاکستان کے لیے یہ سب سے اہم پر اس وقت کے خطے میں جو ہے امن اور اور ایک استحقام ہو کیونکہ اس کے بغیرے پاکستان کی اپنی جو پچھلے ایک تقریباً ایک دہائی سے پاکستان جو افصا تفری کا عالم رہا ہے دہشت گردی کی وجہ سے اور اس کا اثر پڑا بائیشت پر اب وہ پاکستان کی ہمپران اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ اس وقت ایک بہت بڑا بہت بڑی جو ہے پاکستانی ملٹری کے لیے مگر اس کے ساتھ یہ ضروری تھی ہے کہہ دا کہ وہ محل کوئی ایک حد نہیں چاہتا پاکستان پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میں اس کے مستقبل کی اور اس کے سیکیورٹی اٹریس ہیں ان کی بھی زمانت ہو تو اس میں کیا پہلے یہ ازیوم کیا جائے کہ پاکستان محض اس میں نیگوسیٹر ہے فسیلیٹیٹر ہے ان کو انگیج کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کے پاس آپ کے خیال میں کچھ بلو پرنٹس بھی ہیں جہاں پہ وہ قائل کر سکتا ہے دونوں فورسز کو دونوں ملکوں کو دیکھئے پاکستان کے پاس نہیں بلو پرنٹس تو میرے خواہد سے بچکسمتی سے ایسے نہیں ہیں وہ تو ہمیں خیل ہو گیا تھا جب ملہ عمر ان کی ان کے نا ہونے کہ ثبوت پیس کیے گئے کہ وہ مر چکے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پہچیدہ مسئلہ ہے اور پہچیدہ اس کیلئے بھی ہے کیونکہ جو طالبان کے اندر جو ایک طرح سے توٹ توٹ کا عمل اس وقت جاری ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی آپ مستقبل کا جو عمل کا پلان ہے اس کی اب زمانت نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سے دھڑے ایسے ہیں جو کہ بار بار اس میں سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شاید ہم بلو پرنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا جو روڈ میپ کی وہ ہمارے سامنے تب ہی واضح ہوتا اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آتا اٹھایا جاتا ہمارے ساتھ ہیں اجازو لکھ صاحب ممبر نیشنل اسمبلی اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی کے رکن ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو حکمران جماعت ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے اتحادی بھی ہیں اجازو لکھ صاحب جو اختلافات ہیں ان کو کم کیا جا سکے پاکستان کی کنسرنز تو سمجھ آتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس روڈ میپ کیا ہے ان دونوں ملکوں کو قریب لانے کا اور کیا ہے اس سے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس بارے میں بریف کیا گیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ سے کچھ ریکمینڈیشن یا سفارشات پاکستان کے پلٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے پاس ہے جو وزٹ کریں گی سعودی عربیہ کا اور ایران کا جی بلکل میں سمجھا ہوں کہ پاکستان کا روڈ میپ تو ایک یہ ہے کہ پاکستان نے دیکھیں جب سے یہ تنازہ شروع ہوا ہے یا میڈلیس کے اندر جو تنازہ شروع ہوا ہے پاکستان نے کسی ایک کے ساتھ فریق نہیں بنا اس کے اندر اور کوشش یہی رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سالسی کے ساتھ کروائیں اور پچھلا جو دورہ ہوا تھا چیف آرمی سٹاف کا سعودی عربیہ کا وہ بڑا کامیابت کا تھا اور میرے خیال میں وہ کافی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تھی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حالی میں ان کے وزیر خارجہ اور پھر وزیر دفاع بھی آئے آپ کی بات درست ہے لیکن وہ تو پاکستان سعودی عرب تعلقات کے ریفرنس میں اہم ہے یا پاکستان اس اتحاد کا جو حصہ بنائے اگنس دائش یا ٹیوریزم لیکن ایران اور سعودی عرب کی شاید پاکستان کو اس سے دور رہنا بہتر ہوگا جنرل قیوم ہمارے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ یہ اتنا مشکل ٹاسک بھی نہیں ہے تو اس ریفرنس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا اس میعظم کیا ہے کہ وہ دو ایکسٹریم پر کھڑی ہوئی فورسز کو یا سٹیٹس کو انگیج کر سکتا ہے پاکستان ایک تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پڑوسی ہیں دوسرا یہ کہ ہماری پارلیمنٹ کا بھی جو کنسنسز ہے وہ یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سالسی کا کردار دا کرے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی اور دیگر جماعتیں بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کو فریق تو نہیں بننا چاہیے لیکن اس مسئلے سے دور بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ایک ہمارا پڑوسی ہے اور اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی اور سعودی ریبیہ کے ساتھ تو ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اور ایک بہت اچھی انڈسٹینڈنگ ہے اور تمام معاملات میں یعنی نائنٹین ایٹیز سے ہماری فاج پاکستان جو ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا کردار اضار کیا وہاں بھی ٹریننگ میں اور وہاں رہے بھی ہیں وہ اور میرے خیال میں دونوں ممالک جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان سے ایک ایسا کردار جس میں کہ وہ ایک پل کا کردار اضار کر رہے ہیں اور ریاض میں دونوں جگہ موجود ہے پلس واشنگٹن یا کوئی اور ملک بڑا ملک وہ بھی پاکستان کے قیادت کے ان دوروں کا جو مجوزہ دورے ہیں ان کی وہ سپورٹ کر رہا ہے یا کسی حد تک کوارڈینیشن میں ہے بلکل بلکل بیکڈور ڈپلومیسی میں خلیج کے اندر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اس میں میرے خیال میں کہ سپورٹ ہے ان ممالک کی بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے اس میں ایک پوزیٹیو کردار ادا کرے اور میرے خیال میں جو پچھلے دو دورے ہوئے ہیں سعودی وزیر خارجہ کے وزیر دفاع کے اس میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی اسی طرف ہوئی ہوگی کہ جناب کے کوئی نہ کوئی معاملے کا حل نکالا جائے اور اب کیوں میں چیوہ وارمی صاحب بھی ساتھ جا رہے ہیں تو ایک سپورٹ پرائم منسٹر کو وہ بھی ہوگی اور پھر ایران بھی میرا خیال ہے کہ پوزیٹیو جواب دے گا کیونکہ ایران اراق جو جنگ تھی اس میں بھی پاکستان فریق نہیں بنا تھا اگر آپ یاد تریں پاکستان نے ایک اوائی سی کے جو کانٹیکٹ گروپ بنا تھا اس میں جنزیو لگ شہیر کا بڑا اہم کردار رہا تھا اور کچھ چھبیس کے قریب دورے کیے تھے انہوں نے اراق اور ایران کے اور کوشش یہ کی تھی کہ یہ صلح ہو آپ ہمارے ساتھ رہے گا کامران بخاری صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں بخاری صاحب آپ نے رضا رومی صاحب کا بینالیس سے سنا ہے اور اجازہ اللک صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں یہ وہ انیشیٹیو ہے جو ایز این ایکسپرٹ آپ کے خیال میں پاکستان کو وہ رول پلے کر بھی سکتا ہے لیکن اگر دور رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا اب یہ انیشیٹیو لیا جا چکا ہے آپ کے خیال میں کتنی کامیابی کے امکانات ہیں اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر میڈیٹر کے طور پہ کوششیں باراور نہ ہوں تو پھر آپ نے آپ کو فریق بننے سے روکنا وہ بھی بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ریفرنس میں تیاریاں ہیں پاکستان کی اور پورا سوچ بیچار کیا گیا ہے جی اسد آپ کو اور رضا کو اور اجازہ صاحب کو سلام سننے والوں کو سلام دیکھیں میں پھر سے وہی کہوں گا جو پچھلے ہفتے آپ کے شو پہ کہا تھا کہ ایک طرف ہوتی ہے نیت اور دوسری طرف ہوتی ہے کارکردگی کی صلاحیت تو جہاں تک تو نیت کا تعلق ہے تو میں اجازہ اللہ صاحب کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی نیت یہی ہے کہ بھئی اس میں جو ہے صلاح صفائی کرائی جائے اور دونوں سے جو ہے ایکوی ڈسٹنٹ ریلیشنشپ رکھا جائے یہ دونوں سے نیت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن بات آتی ہے قابلیت کی کیا پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایران کو اور سعودی عرب کو یہ باور کرا سکے کہ بھئی وہ اس طرح سے وہ جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ نہ کریں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیسیمسٹک ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان بحیثیت کمزور ہے وہ بات ہے کہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں ممالک کو انفلوئنس کر سکے لیکن ساتھ میں ایک اور ایشو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اسی کی دہائی نہیں ہے اور نائی نائنٹیز ہے نائی ٹو تھاؤزنز ہے اس وقت جو ہے بہت ہی کرٹیکل سیچوئیشن ہے اور ایک زیرو سم گیم چل رہی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے پاکستان کو خاطرخواہ کامیابی ہوگی کوشش کرنے سے میں جہوں آپ کے حیال میں وہ جادوی دلیل کیا ہوگی پاکستان کے پاس جو ریاض اور تہران دونوں کو مجبور کرے گی کہ پاکستان کی بات سنی جائے دیکھیں ضرورت دیکھنی پڑتی ہے ان ملکوں کی جن کو آپ منانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعلق کیا ہے تو اس جیسے جو ہے اجازہ صاحب نے کہا جی بڑے گہرے تعلقات ہیں تو ان کو ان کے ساتھ یہ دو ٹوک بات کرنی ہوگی کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ رہیں لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارا مشورہ ماننا پڑے گا اور بیک آف کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ایران کو یہ کہنا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ریہبلیٹیشن کی طرف آ رہے ہیں آپ عالمی برادری کا پھر سے حصہ بن رہے ہیں ہم جو ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بشرت ہے کہ آپ اس معاملے میں جو ہے لچک اظہار کریں اور بیک آف کریں آپ بھی اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے پاکستان اپنے ویٹ کو جو بھی تھوڑا بہت ویٹ ہے اس کو یوز کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سنیں کامرہ صاحب جیازو علیہ صاحب ماضی کے کچھ ریفرینسز دیئے ہیں آج بھی کیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت حد تک نہ صرف تبدیل ہو چکا ہے شاید ٹوٹلی اُلٹ چکا ہے تو کیا پاکستان کے لیے جو ایکسپیرینسز ماضی میں یا اسی کی دہائی میں یا ستر کی دہائی میں جو رہی ہیں ان کو وہ آج بھی یوٹلائز کر سکتا ہے میں نہیں سمجھتا میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ میں اس میں پور امید نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو جیو پولٹکس میں ہم جو ہے ایکٹر کے جو سیچویشن ہے اس میں آپ نے آپ کو رکھ کے انیلیسز کرنے کی ضرورت ہے ایسا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سعودی عرب کے کٹیرے میں کھڑا کر دیں کہ آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے عرب دنیا جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے اوپر سے آپ کو اندرونی طور پر سلفیزم اور جہادزم کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کو جو اس چینی کو آپ بوٹل میں ڈالنی پا رہے ہیں باہر سے آپ کو جو ہے ایران کی طرف سے خطرہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم جو ہے وہ ڈیکلائن کر رہے ہیں ایران کا گراف بڑھ رہا ہے تو یہ تو سعودی عرب کا ویو پوائنٹ ہے تو ایسے میں جو ہے وہ پاکستان کے سوارمی سٹاف وزیراعظم کا جو دورہ ہوگا وہ دو چار گھنٹے کے لیے دو دن کے لیے جتنا بھی وہ باتچیت کا سلسلہ ہوگا وہ سنیں گے لیکن ان کا جو روز مرہ کا معمول ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی اسی طریقے سے ایران کو اگر آپ لے لیں تو ایران کے پاس اس وقت تھریٹس اتنے نہیں ہیں جتنی کی آپرچونٹیز ہیں وہ پاکستان کے کہنے کے اوپر جو ہے اور پاکستان کا اتنا انفوئنس ایران پہ نہیں ہے وہ کیوں پاکستان کے بات میں آکے یہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ریالسٹک ہونے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جن انٹریسٹ کی بات کریں شاید پاکستان ان کو ایکسپلائٹ کر سکتا یہ کرنا چاہے گا رضی حرومی صاحب آپ بتائیں گے ایران ایک تو یہ کہ وہ آج کی جدید دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے آلموست تیس برسوں کے بعد یا تین اشروں کے وقت کے بعد تو ایک اپورچونٹی اس کے سامنے ہے لہٰذا کوئی بھی پلئیر بھلے اس کی اپنی ورث یا ویٹ اس کے لیے کتنا کم یا زیادہ ہو حصے ہٹ کے شاید وہ اس کو اویل کرنا چاہے دوسری طرف اسلامیک سیٹ یا دائش کے خلاف جو دباؤ بڑھ رہا ہے وہ کافی حد تک انڈریکلی ریاض پہ بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے نظر ریاض کی طرف بھی جاتی ہیں تو کیا یہ وہ دو چیزیں ہیں یعنی ایک طرف مواقع دوسری طرف دباؤ کہ یہ کوئی نہ کوئی توازن پیدا کرتی ہیں اور ان دونوں فورسز کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ایک کردار ادا کر سکتی ہیں اور کوئی پاور اگر ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے بھلے وہ پاکستان اور اس کے پیچھے امریکہ یا کسی ملکی سپورٹ ہو تو اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہیں جی دیکھئے جیسے پہلے کامران نے کہا کہ بچھر کے وسطہ جو ہے اس وقت وہ بالکل ایک آگ کی لپیٹ میں ہے اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اس وقت شام وہ تو اب ان کی ریاستوں کا جو وجود ہے وہ محض سکشن ہے کیونکہ اور آن گراؤنڈ حالات اور ہیں تو اس بدلتے ہوئی اس خورتحال میں اور ساتھ میں جو آپ نے ایران کا ذکر کیا اور وہ ایک بہت بڑا تبدیلی کا ایک اور پیش خیمہ ہے کیونکہ یہ یہ جو ساری مشرق کے وسطہ کی پالیسی تھی یہ اس میں جو ہے مغربی ممالک خصوصاً یو ایس اے اور سعودی ایرمیہ کے درمیان ایک اتحاد کی جو کیفیت تھی وہ اس وقت بدل رہی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ جو نیوکلئر ڈیل ہے اس کے بعد یہ طاقت کے توازن جو ہے وہ بدل گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ سعودی ایرمیہ اور ایران کے درمیان جو مخاصمت اور اس وقت جو آپ چپریش اروج دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے مستقبل کے مشرق وستہ میں اس کے پراد زیادہ طاقت اور اثر و نفوذ ہوگا اور اسی چکر میں پاکستان جو ہے ہوگی اس میں گھسیتا جا رہا ہے بکر پاکستان کی ایک تاریخی دوستی ہے سعودی ایرمیہ کے ساتھ ہمارے پاکستانی ہے دوسری طرف ہماری ہمارے بورڈر کے ساتھ ہے اور افغانستان کی اندر بھی ایران جو ہے وہ ایک لیر ہے اور ایران جو ہے اس کے تعلقات اب امریکہ سے اور یورپ سے بتدریج بہتر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سب سے اہمیہ ہے کہ ایران کے پاس انہیجی کے سورسز بھی ہیں ہمارے بڑوس پر ہم ایک انہیجی دیفیسن ملک ہیں تو یہ پاکستان اس لیے آدھے دیکھا کہ یمن کے اوپر پاکستان کی پالیسی جس میں احتیاط بڑھتا گیا اور یقدم ساؤڈی ریبیہ کی حمایت میں ہم نہیں گئے کیونکہ آج سے دکھ سال پہلے ہوتا تو مگر پاکستان کو بھی اس چیز کا مکمل احساس ہے کہ یہ حالات اور خطہ جو ہے مغربی ایشیا ہو یہ بہت تیزی سے اس میں ساری چیزیں پدھل رہی ہیں تو کافی چینجنگ آپ کہنا چاہیے انوارمیم بھی کہ نارملی جو پرنسپلز رہتی ہیں بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کسی سالیس کا کردار کہ اگر وہاں پہ اس کو بزاتے خود ٹاف ٹائم ملنے لگے تو کہیں نہ کہیں وہ انکلائنڈ ہو جاتا ہے نیچرلی پاکستان کے لیے حساسیت بہت زیادہ ہے دونوں ملکوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں کاروباری اور ایک دوسرے کے مفادات بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہیں لیکن اسلام آباد تہران ریاض تینوں دارال حکومتوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان وہ بھی بہت واضح ہے اسلام آباد اور ریاض کے درمیان بھی آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ نظر نہیں آئے مسائل رہتے ہیں ماں پہ مجھتا کہ کوئی میجک واؤنڈ ہے اس کے اندر کے آپ جائیں گے اور جاتے ہی پہلے دورے میں جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے اس میں زیادہ ڈیپلومیٹک سی ضرورت ہوں گی سی ممالک سے بھی بات کرنی پڑے جی جو ایران کے قریب ہیں اور کچھ مسلم ممالک کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا وزیراعظم نے یہ اچھا کیا کہ چلیں دونوں ممالک کا دورہ کر رہے لیکن کچھ ڈیلیگیشن اور بھی ممالک میں بیجنے چاہیے تھے اور پھر ایک کونٹیکٹ گروپ بنا کے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو اتنے خراب ہو گئے ہیں ریلیشن ایک دم اس کو کسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کیا جائے اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے میں یہ نہیں ایک دم کوئی اس میں بہتری آجے جو باتیں دوستوں نے کی ہیں لیکن پاکستان کیونکہ فریق نہیں بنا تو اس وقت سعودی ریبیا کی بھی اور دیپنڈنس ہے کافی پاکستان پہ اور خلیج کی بھی جیسے حلال خراب ہو رہے ہیں تو پاکستان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کم سے کم جس طرح جو یہ کوالیشن بن ہے 36 ملکوں کا کہ پاکستان اس کے اندر ہے پہلے نام دے دیا گیا پھر اس میں ہم شامل ہوئے اسی طرح ایران کے ساتھ میرے دو تین دورے جو ہوئے ایران کے وہ اپریشییڈ کر رہے تھے پاکستان کا کردار جب ایران اراق بھار دی پاکستان نے ایک ایسا نیوٹرل کردار کیا تھا جس میں ان کو فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی نہیں ہوا اور وہ پاکستان مختصر آخری یہ سوال آپ کے خیال میں اگر ہم نے ایک سے دس تک سکیل پہ کوئی رائے بنانی ہو تو آپ کے خیال میں کتنے امکانات ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسالیت ہو سکتی ہے اور پاکستان اپنے اس کردار میں کامیاب ہو سکتا ہے میں سمجھ دوں کہ پانچ رکھتے ابھی فیلال پانچ رستوں میں بہت شکریہ اجاز اپنے میں جوائن کیا رضا رومی صاحب پہلے پاکستان کی کامیابی یا بار آور ہونے کے امکانات کتنے ہیں رومی صاحب کامران بہار دیکھئے یہ تو بہت مشکل لگے سکل کیا امکان مگر اگر آپ واقعی ان کے سکتے تو یوں سمجھئے کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہی رومی صاحب اور کامران بخاری صاحب ہوں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی سے جو ڈیگر بھی جو ٹاپکس ہیں ان پہ آپ کی رائے لیتے ہیں ایک بریک کے بارے پاکستان کیا سین ہے پاکستان جانیے facebook.com slash voa urdu یا twitter dot com slash urdu voa ہم سے رابطہ کیجئے urdu voa dot com پر what's up پاکستان کیا سین ہے پاکستان urdu voa dot com پرگرام جہاننگ میں آپ کا ایک بار خیر مقدم میں ہوں اسد السن اور پرگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے زیادہ مارا فوکس ہوگا اسلامی سٹیٹ یا دائش اس کے خلاف لڑائی وہ کتنی سبر آزماء ہو سکتی ہے دنیا کا پوٹینشل اور اسلامی سٹیٹ یا دائش اس کا سٹیچر کیا ہے کیا کل کامران بخاری صاحب نے ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا میکزین کا فوران افیرز کا تو اس میں جو کہہ رہے تھے کہ کیوں ہم دائش کو ٹیرررسٹ آرگنیزیشن نہ سمجھیں کیونکہ ان کی ایفرز یا ان کی کوششیں ایک ریاست کے لیے وہاں باقیدہ ان کی مختلف ہے لیکن ان کے حالیہ جو سرگرمی آئے پوری دنیا میں وہ ان کو کہیں نہ کہیں اگر وہ ریزیمبل کرتی ہیں الکایدہ سے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے بنیادی سوچ یا فلسفے سے کہیں ہٹ رہے ہیں یا نہیں اس کا امر ایلیسز کریں گے لیکن اس سے پہلے صرف ایک ایک سوال آج ایران کے نیوکلئر پرگرام پر جو معاہدہ ہوا بڑا ہسٹورک سنگمیل کی حیثیت رکھنے والا معاہدہ تھا اس ریفرنس میں آج ایران کے فورم نیسٹر نے یہ کہ جیسے ہی آج سیٹرڈے کو توقع کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی فائنل ریپورٹ ایران کے نیوکلئر پرگرام پر جاری کرے گا تو ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی رزا رومی صاحب ایران کے اوپر پابندیاں ہٹتی ہو نظر آ رہی ہیں اکوام متحدہ کی ریپورٹ سیٹسفیکٹری ہو سکتی ہے یہ سچ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ پچھتا ہے اور اتنی آسانی سے پابندیاں شاید نہیں جائیں گی لیکن جو امکانات ہیں ہر طرف سے وہ یہی دکھائی جاتے ہیں کہ اب یہ پتتریج وقتا سوقتا یہ جو ہیں ایران کے اوپر سینکشنز یہ ختم ہوتی جائیں گی مستقبل قریب میں کامران بخاری ایران سینکشنز اور حال اس کی دوسری توسیق بھی اس معایدے کی یہاں پہ واشنگٹن سے بھی تحال نہیں ہوئی ہے لیکن سینکشنز کیا آپ کے خیال میں ہٹ سکتی ہیں جی حسد میں رضا کے ساتھ پوری طریقے سے تفاق کرتا ہوں دیکھیں یہ ممت ممت ممت